دھانی کے بھائی بٹن کو شاہد خان آفریدی کے بارے میں ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آفریدی کی طرح کامیاب کرے بکوز شی اونلی نوز شاہد آفریدی ان کرکٹ بیوڈیفور میرے پاس ان کی والدے کی خواہشات پوری کرے عثمان آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں ایک بس ایک آس لالہ کوئیشن میں اپنی طرف سے پوچھنا چاہ رہا ہوں لالہ پلیز میں اس کا جواب دیتا ہوں پہلے ٹھیک ہے میں اس کا جواب پہلے دے دوں پہلے دھانی کے بھائی والا جواب دیتے ہیں اور پھر عثمان بس پہلے تو میں نے دعای کی دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے میرے خیال میں جتنا جتنے ینگسٹرز میرے وقت میں کھیلے ہیں اور جتنا میں سپورٹ کرتا ہوں اپنے ینگسٹرز کو میرے خیال میں میں نے کم لوگوں کو دیکھا اس لیے کہ میں جب ینگ ٹیم کے اندر آیا تھا تو مجھے بھی کسی نے سپورٹ کیا تھا تو مجھے پتا ہے کہ ینگ پلیئر جب ٹیم کے اندر آتا ہے اس کے ذہن میں کیا کیا چیزیں گھومتی ہے تو میں ہمیشہ اپنے ینگسٹرز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں میں صرف ینگسٹرز سے یہ چاہتا ہوں کہ ان کا جو فوکس ہے وہ نہ ہٹے کرکٹ پہ فوکس رہے اس کے بعد شانواز دانی کراؤٹ کیا گراؤنڈ سے بھی گیٹ سے بھی باہر چلا جائے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کا مین فوکس جو ہے نا وہ کرکٹ کے اندر رہے پرفارمنس کے اوپر رہے مجھے اس چیز کی خوشی ہوتی ہے اگر میں موسیٰ خان کی میں نے بات کی ہے کہ اس کی ساری توجہ بالوں پہ ہے تو میں ہرڈ ہوتا ہوں کہ یہ لڑکے اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ان کا فوکس کیوں کرکٹ سے اٹ رہے دوسری چیزوں پہ کیوں لگ رہا ہے یہ پاکستان ٹیم کے لیے کرکٹ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں تو میں اس لیے کبھی کبھار مجھے ڈپلیمیٹک طریقے سے بات کرنی نہیں آتی میں جو بات کرتا ہوں وہ سیدھی بات کرتا ہوں اور اس بچے کے لیے اس بچے کو اپنی جگہ رکھ کے بات کرتا ہوں تاکہ ان بچوں کو فیوچر میں فائدہ ہوں ہمارے چھوڑے بھائیوں کی طرح ہے ان کا فیوچر کیوں خراب ہوں ان کی فیملی کی کافی ساری ایکسپیکٹیشن ان سے ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا فوکس کرکٹ پہ رہے باقی وہ گراؤنڈ سے بھی بہار چلے جائیں رکشہ پکڑ کے ہوتل چلے جائیں آؤٹ کرنے کے بعد مجھے کوئی شو نہیں ہے